بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں دلچسپی لیکن پریشانی کی بات بھی یہ ہے آج کے پروگرام کا موضوع پہلے ایک چھوٹے سے کلپ میں آپ ایک دلچسپ گفتگو سنیں کہ کیا مطالعہ پاکستان کرنا چاہیے یا نہیں دوسرا شبر زیدی صاحب جو کہ سابقہ فیڈرل بورڈ آف ریبینو کے چیئر مہنہ پاکستان کے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں تو انجائے کیجئے یہ دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ایک ایورسٹی کے سٹورین نے کوئیسن کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مطالعہ پاکستان پڑھنا جائز ہے یا نہیں اب میں بڑا حرار ہوا کہ اس کوئیسن کا کیا مطلب نکل سکتا ہے تو بعد میں جب اس کے اوپر ہائی لائٹڈ میرے پاس یہ کچھ پیجیز آئے تو پتا چلا کہ یہ تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہے مثلا انہوں نے کہا جی کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو ہم جو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اس میں ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ جھوٹ رکھا ہوئے مثلا قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی شہری سزا سے نہیں بچ سکتا پھر بنیادی حقوق آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی زمانت دے دی گئی ہے اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے تمام شہریوں کو تحفظ دیا گیا ہے عوام کے جان مال کا تحفظ ریاست کرے گی عوام کو ازادی تحریر و تقریر ہے یعنی جو مرضی لکھے جو مرضی بولنے ازادانہ نکل و حرکت جہاں مرضی جائیں کوئی ٹنشن نہیں ہے تاکہ کیا ہم ایسی چیزیں روزے کی حالت پر پڑھ سکتے ہیں جن کا سیرے سے کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ سب بھی انٹلیکچول ہیں آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا روزے کی حالت میں پھر مطالعہ پاکستان پڑھنی جائز ہے مرضی لیا اور میں نے عمران خان اور باجر صاحب سے اپروک کرا دیا کہ ایپ بی آر جو تئیس ہزار آدمی ہیں اس کو میں گیرجنل بیسس پر تئیس ہزار کو پانچ ہزار کر دوں گا اچھا باقی لوگ کام نہیں کرتے ضرورت ہی نہیں ہے کام کرتے کی بات ہی ہے ہمیں تئیس ہزار آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آٹوپیشن ہو چکی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہمیں کرنا بھی ہے تو ہم آٹوپیشن سے کریں گے وہ تئیس ہزار آدمی سے سولہ ہزار آدمی ہیں پدرہ سولہ ہزار آدمی ہیں سترہ ہزار جو آدمی ہیں وہ آتا ہی دفتر میں رشوت دینے کے لیے وہ صبح آگے ہی سوچتا ہی میں نے کہاں سے حرام کمانا ہے اس کا ہونا نفصان دے بلدہ نہیں ہونے کی تو میں نے یہ پلان بنایا اور اپروک کرا لیا کہ یہ سولہ ہزار کو میں نکال لوں گا نہیں میں سے ترخواست کروں گا سر پلیز آفیس نہیں آئیے گا ترخواست گھر پہنچ جائے گی آپ کے اور میں آپ کو ہوتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے آپ انہیں کہیں مہربانی دفتر نہیں آئیے گی سبح آفیس دی آئیے گا آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھیں ترخواست گھتی آپ کو سولہ گریٹ کی آپ لیتے رہیں ریٹائر ہوں گھٹ چلی جائے گی یہی کہ آپ ریلو میں کریں یہی کہ آپ پیائیے میں کریں یہ سٹیلو میں کریں یہ اپ بی آر میں کریں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ جو آپ نے کچھرا پالا ہوا ہے سارا یہ بکواس ہیں کیونکہ میں نے یہ چیز اپروف کرا لی ہمارے جو بڑے بڑے جو سیول سرویس ریفارم کے لوگ ہیں انہوں نے میری سکیم کو سارا پیا پچھا کر دیا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سرورت نہیں جانے گی اب ہمارے افسران جو ہے جو مارے افسران ان کی ویس اٹھا لو ان کا سٹیلو لیونگ دیکھ لو کیسے رہتے ہو اور یہ دیکھو کہ ان میں سے کتنے بڑے ہیں جن کی فیملی کینیڈا میں رہتی ہے جن کے پاس جن کے پاس جول نیشنیٹی ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں ہم نے ملک میں سرکالی بلازمین کو جول نیشنیٹی اللہ کی ہوئی ہے انڈیا میں اللہ نہیں ہے کیوں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ حرام کباؤ اور جول نیشنی لوگ کینیڈا میں اور جب دل ریٹائر ہو تو گھر چل جاؤ یہ کیا ملک ہے یار کہ کیسا ملک ہے یہاں ہر بندہ دیول نیشنیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سرکالی بلازم ہیں صرف یار میں نون سرکالی بلازم ہوں میں دیول نیشنیٹی بھی لوں جب میں سرکالی بلازم ہوں تو مجھے دیول نیشنیٹی کیوں دیوئی ہے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ گورنر اور سٹیٹ بینک بھی دیول نیشنیٹ تھا ابھی بھی بتا نہیں آپ کو کہ کتنے دیول نیشنیٹی بیٹھ ہو گئے ہیں یہ کیا مزاق ہے یہ کون سا مزاق ہے تو پاکستان میں جو آپ لوگ کرپشن کی باتیں کرتے تھے کہ اس نے کمیشنیٹ لے لیا پاکستان کا مسئلہ فیننیشنیٹی کرپشن نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ انٹیلیکچول کرپشن ہے آپ جی بتائیں کہ دیول نیشنیٹی بارا لاؤت کبھی آپ نے کسی ٹی وی پروگرام پر سنائے کیسے بند کریں کیوں نہیں سنا سیاستدانوں کی اس پر بات ہو جائے کیا دانوں میں نہیں کر رہا ہے میرا اپنا میرا ذاتی پر بودل ہے میں نے کروایا ہے یہ کیا ڈراما ہے کیا ڈراما ہے یہ سب کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ تو بچائے کٹ پتلی ہیں یہ کیا کھیل ہے اتکی کیا حسیت ہے اتکی حسیت کیا ہے کوئی سے دین کی صحیح فائلے آگے پیچھے کٹلی سائن جیسے کیا ہے آج یہ آگئے کل اور ایک اور آئے گا پھر ایک اور آجے گا پھر ایک اور آجے گا بھائی ریاست جو ہے نا ریاست ریاست پاکستان سیونٹی فائیو ایئرز میں تمام تمام معاملات میں ناکام رہی ہے اور سیونٹی ون میں یہ ریاست ٹوٹ گئی تھی تو ہم اس کو ریاست کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ہم اس خناس پہ رہیں کہ ہم بڑی وضبوط ریاست ہیں یا ہم کوئی جیو پولیٹیکل ایڈٹیٹی ہیں اور ہمارے پاس ایک بم پٹاخا بھی ہے اور ہم یہ بھی کر دیں گے اور وہ بھی کر دیں گے یہ کیا بکواس گراؤنڈ لیٹی پہ زمین پہ پیر رکھے بات کریں